موسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ترپتی ارنب گوسوامی کی جان کو خطرہ ہے انہیں جیل کے اندر پرطاڑت کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے انہیں ان کے وکیل سے بات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ خود ارنب نے تب بتایا جب انہیں پولیس تلوجہ جیل میں شفٹ کر رہی تھی پولیس وین سے چلاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات دیش تک پہنچانے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ سے بھی گوہار لگائی کہ وہ اس ماملے میں سوتا سنگیان یعنی سو موٹو لے ساتھی کیندرے سرکار سے اس پورے ماملے میں دخل دینے کی اپیل بھی کی ہے ارنب گو سوامی کے مہاراشتر پولیس پر لگائے گئے آروپ گم بھیرتا سے کیوں لیے جانے چاہیے مہاراشتر پولیس نے ارنب گو سوامی کی گرفتاری سے لے کر انہیں جیل بھیجنے تک کیا کیا غلطیاں کی ہیں جو آگے چل کر نا صرف مہاراشتر پولیس کو بلکہ مہاراشتر سرکار کو بھی بھاری پڑنے والی ہیں ارنب کو بیل ملنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے اور کیا سپریم کورٹ ارنب کے ماملے میں سو موٹو لے کر ماملے کی جانچ کے آدیش دے سکتی ہے دیش اور دنیا میں ارنب گو سوامی کا سپورٹ کر رہے لوگوں کے مند میں یہ سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں لیکن قانونی نظریے سے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارنب کے ان آروپوں کی جو انہوں نے آج تلوجہ جیل شفت ہوتے سمیں مہاراشتر پولیس پر لگائے اپرادی ہیں آر تھا روڈ جیل سے بھی انڈا ورڈ کے کئی اپرادیوں کو یہاں شفٹ کیا گیا تھا اس جیل میں بانگلہ دیشی گھسپیتھی ہے انڈا ورڈ ڈان داؤت ابراہیم اور ارن گولی گینگ کے کئی بڑے بڑے اپرادی انڈیا مجاہدین اور سیمی جیسے آتنکوادی سنگٹنوں کے اپرادی اور کئی گمبیر اپرادیوں کے وچارادین قیدی بند ہے سال دوہزار تیرہ میں انڈا ورڈ ڈان اور داؤت کے گرگے ابو سلیم پر اسی تلوجہ جیل میں جان لیوا حملہ ہوا تھا اس حملے کے دوران جیل میں گولیاں چلی تھیں جس میں ابو سلیم گھائل ہو گیا تھا انڈا ورڈ ڈان داؤت ابراہیم اور انڈیا مجاہدین اور سیمی کے آتنکوادیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں تو کیا ایسے اپرادیوں کے بیچ جہاں سے گینگ وار کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں وہاں انڈب گو سوامی سرکشت رہ سکتے ہیں وہ بھی تب جب جیل میں سرکشہ دینے والی مہراشت پولیسی ان کے خلاف نظر آ رہی ہے جب ان کی بیل پر سوموار کو ہائی کوچ کا فیصلہ آنے والا ہے تو جیل بھیجنے کی جلدبازی کا کیا کارن ہے کیونکہ وہ جس کوویٹ سینٹر میں تھے وہ بھی جیل کے قیدیوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے قانونن تو وہ جیل میں ہی تھے مطلب ارنب گو سوامی کا کہنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ بے مطلب نہیں ہے ارنب گو سوامی نے آج صبح یہ بھی کہا کہ انہیں ان کے وکیل سے بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے جیلر نے انہیں مارا کیا ارنب آتنکوا دی ہیں کیا دینش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہیں کیا حراست میں رکھے گئے کسی بھی آروپی پر پولیس کو ہاتھ اٹھانے کا عدھکار ہے کل ان کے وکیل حریش سالوے نے بھی کہا تھا کہ ارنب گو سوامی کے ساتھ پولیس نے مار پیٹ کی انہیں گھسیٹا گیا ان کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ پہنچی ہے انہیں پینے کے لیے پانی تک نہیں دیا جا رہا ہے حریش سالوے نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کوئی لکوٹ پینے کے لیے پولیس کی طرف سے دباؤ بھی بنایا گیا جو آروپ ارنب گو سوامی کے اور سے پولیس پر لگائے گئے ہیں وہ ایک ناغرک کے قانونی ادھکار اور مانوہ ادھکار کا اولنگھن تو ہے ہی ساتھی پوری طرح سے غیر قانونی ہے اور جب دیش کے کسی بھی ناغرک کے مانوہ ادھکار قانونی ادھکار یا فنڈامنٹل رائٹس کا اولنگھن ہوتا ہے یا راجدی تک دویش اور بدلے کی بھاونہ سے کسی کو قانونی طور پر پر پرطاریت کیا جاتا ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سوتہ سنگیان یعنی سو موٹو لے سکتا ہے جیسا کہ انہب گو سوامی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بچ سلوکی ہو رہی ہے اور اسی لیے وہ سپریم کورٹ سے گوہار لگا رہے ہیں انہیں ان کے وکیل سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ساتھی جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اب سو موٹو لیتی ہے یا نہیں یہ تو دیکھنا ہوگا سو موٹو ہوتا کیا ہے سو موٹو یعنی اپنی طرف سے آگے ہو کر کسی کے پی آئی آل ڈالے بغیر یا یا چکا دائر کے بغیر عدالت ماملے کا سنگیان لے سکتی ہے اور اس پر کاروائی بھی کر سکتی ہے اب بات مہراشتر اور ممبئی پولیس کی اس پورے ماملے پر کی گئی کاروائی کی اس کے لیے اس کیس کی تھوڑی بات کرنا ضروری ہے جس کے تحت عرنب گو سوامی پر یہ پولیسیا کاروائی کی جا رہی ہے اور قانونان اس میں کیا کیا گیا یہ بھی چاننا ضروری ہے جس سے کیس کی کمیوں اور پولیس کی دربھاونا کو آپ سمجھ سکیں سال 2018 میں آرکیٹیکٹ انوی نائک اور ان کی ماں علی باگ کے فارم ہاؤس پر کثت طور پر سوسائیٹ کرتے ہیں پولیس پہنچتی ہے ایک سوسائیٹ نوٹ ملنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جس میں کثت طور پر انوی نائک لکھتے ہیں کہ وہ اور ان کی ماں آرثی تنگی کے چلتے سوسائیٹ کر رہے ہیں وہ انب گو سوامی اور دو انی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے نام اور ان سے لینے والی بقایا راشی کا بھی اُلے کرتے ہیں اپنے سوسائیٹ نوٹ میں جس کے آدھار پر پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی کسی بھی اپرات کے ہونے کی پہلی جانکاری پولیس کو ملنا ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس جانچ شروع کر دیتی ہے اور کسی بھی ایف آئی آر کے تین ہی نتیجے ہوتے ہیں پہلا چارج شیٹ پولیس ایف آئی آر کے آدھار پر آروپی کے خلاف چارج شیٹ فائل کرتی ہے دوسرا انٹریسپل ریپورٹ جیسے پولیس فائل کرتی ہے اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پولیس کورٹ کو یہ بتاتی ہے کہ کرائم تو ہوا ہے لیکن کس نے کیا ہے اس کا پتہ پولیس نہیں لگا پائی لہٰذا کورٹ پولیس کی انٹریسپل ریپورٹ کو مانتے ہوئے کیس کو کلوز کرنے کا آدھیج دیتی ہے ہمیشہ پولیس انٹریسپل ریپورٹ کورٹ میں داخل کرتے وقت ایک انڈرٹیکنگ دیتی ہے کہ اگر کبھی بھی بھوشی میں اس کیس سے جڑا ہوا کوئی سبوت یا آروپی کا پتہ چلے گا تو وہ اس کیس کو ری اوپن کر لے گی کیس کو ری اوپن کرنے کی کوئی سمیں سیما نہیں ہوتی ہے پولیس چاہے تو کیس کو 20 یا 30 سال بعد بھی ری اوپن کر سکتی ہے ایسے زیادہ تر معاملوں میں عدالت پولیس کی بات مان لیتی ہے تیسرا نتیجہ ہوتا ہے فائر کا کینسلیشن ریپورٹ فائر درج کرنے کے بعد یہ کینسلیشن ریپورٹ تب دی جاتی ہے جب پولیس کو اگر فائر کی جانچ کرتے وقت لگتا ہے کہ کوئی کرائم ہوا ہی نہیں ہے فائر غلط درج کی گئی ہے ایسے میں پولیس کورٹ سے اس فائر کو کینسل کرنے کی سفارش کر سکتی ہے انٹریسیبل ریپورٹ اور کینسلیشن ریپورٹ کو کلوزر ریپورٹ بھی بولا جاتا ہے ارنب کا ماملہ شروعات میں تو پہلی کیٹیگری میں آتا تھا کیونکہ جانچ میں کچھ نہیں ملا تو کوئی چارج شیٹ تو بنی نہیں اس لئے پولیس نے کورٹ میں انٹریسیبل ریپورٹ یعنی کلوزر ریپورٹ لگا دی جس کے بعد یہ کیس دوسرے نمبر کی کیٹیگری میں آ گیا ہے جس کا فائدہ سنوائی کے دوران سیدھے طور پر ارنب گوزوامی کو ملے گا کیونکہ ادالت پولیس سے پوچھے گی کہ آپ کے ہی پہلے جانچ ادھیکاری نے کوئی سبوت نہ ملنے کے چکر میں اس کیس کو کلوز کر دیا تھا اب ایسے کیا نئے ثبوت ملے ہیں جو آپ نے یہ گرفتاری کی ہے مطلب یا تو پولیس پہلے غلط تھی یا پھر وہ اب غلط ہے لیکن اس ماملے میں ریپبلک ٹی وی کا یہ کہنا ہے کہ کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے پولیس نے ادالت سے انومتی لی ہی نہیں ہے ساتھی یہ بھی بتایا کہ انٹیریر ڈیزائنر کو 90 فیزدی رقم کا بھکتان کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کا کھاتا بند تھا نشکری تھا اس لیے پیسہ واپس آ گیا تھا پولیس کی نئے جاج ان کے حساب سے پوری طرح سے غیر قانونی ہیں اگر یہ سچ ہے تو کیس ری اوپن کرنے کا طریقہ پوری طرح سے غلط ہے اور اس آدھار پر ارنب کی گرفتاری بھی غیر قانونی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر پولیس نے ادالت سے انومتی لی ہے تو کون سے نئے ثبوت اس ماملے میں ملے ہیں اور ری انویسٹیگیشن کا آدھار اس نے ادالت میں کیا بتایا یہ ساف کرنا پوڑے گا اب سب سے بڑا ویواب تو یہ ہے کہ ارنب کو اس ماملے میں گرفتار کس طرح سے کیا گیا تھا وہ طریقہ کیا تھا جو نشچت طور پر بدلے کی بھاونہ اس کی کاروائی ساب دکھائی دے رہی تھی مومبائی پولیس کمیشنر اور مہراشتر کے مکھی منتری ادھا فٹھاکرے کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں میں کس طرح کے کیس میں ارنب گوسوامی اور ریپبلک چانل کو فسانے کی کوشش کی گئی ہے یہ سب نے دیکھا ہے پھر چاہے وہ ویدھان سبھا وشیش آدھکار حنن کا ماملہ ہو فرضی ٹی آر پی کیس ہو ریپبلک ٹی وی کے ایک ہزار کرمچانیوں پر ایف آئر کرنے کا ماملہ ہو سشانت کیس میں ریپورٹنگ کرنے والے ریپبلک کے پترکاروں کو حراست میں لینے کا ماملہ ہو یا کنگنا کے گھر توڑ پھوڑ کے ریپورٹنگ کے ماملے میں ریپورٹنگ کرنے والے پترکار کو سممن بھیج کر حراست میں لینے کی کوشش ہو سب کو نظر آ رہا تھا کہ ارنب گوسوامی اور ان کے چینل کو مہاراشتری سرکار اور مومبئی پولیس بدلے کی بھاونہ کے تحت کس طرح سے پریشان کر رہی ہے جب دو سال پرانے آتمتیا کے لیے اکسانے کے ایک بند کیس کو کھولنے کے ماملے کی جانچ شروع ہوئی تو پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور پولیس نے کیا کیا اور اس پورے تماشیے سے کسے فائدہ ہوا تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے پولیس کو ارنب گوسوامی کو سمن بھیجنا چاہیے تھا اور انہیں پوچھتاچ کے لیے بھولانا چاہیے تھا اگر وہ نہیں آتے تو انہیں دو اور سمن بھیجنے چاہیے تھے وہ چاہتی تو سوشل میڈیا پر اس سمن کی جانکاری لوگوں کو دے دیتی کہ ہم نے ریپبلک ٹی وی کے چیف کو سمن بھیج کر اس ماملے میں پوچھتاچ کے لیے بھولایا ہے لیکن وہ کو آپریٹ نہیں کر رہے ظاہرہ ماملہ آتمتیا کے لیے اکسانے کا تھا ارنب کے سمرتھن میں اتنا ریاکٹ نہیں کرتے تین بار سمن بھیجنے پر ارنب گوسوامی پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور جانچ میں کوپریٹ نہیں کرتے تو پولیس کوٹ کو جانکاری دے کر انہیں گرفتار کر سکتی تھی اس سے پولیس کے پکش میں یہ بات جاتی کہ قانونی طور پر کاروائی کرنے کے بعد ان کے پاس ارنب کو گرفتار کرنے کے سوائے کوئی اور وکلپ نہیں بچا تھا لیکن پولیس نے کیا کیا ارنب کو بینا کوئی سمن بھیجے پوری پلاننگ کے ساتھ آپریشن ارنب کے تحت اسالٹ رائیفلز لے کر چالیس پولیس والوں کی ٹیم کے ساتھ پہلے ارنب کے گھر کو گھیرا اور پھر گھر میں گھس کر ان کے ساتھ زبردستی کی اور گھسیٹتے ہوئے انہیں پولیس وین میں اٹھا کر لے گئے مہاراشتہ پولیس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اس کرتوت کا ویڈیو باہر آ جائے گا اور سارا تماشا جنتہ کے سامنے ہوگا ایک راشتروادی پترکار جو دیش کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جو انیائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جس کی بے باقی کچھ لوگوں کو چپتی ہے لیکن زیادہ تر درشکوں کو پسند آتی ہے اسے جب اس طرح پولیسیاں بربرتہ کا شکار ہوتے دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کو ارنب سے سہانب ہوتی ہوئی اور مہاراشتر سرکار اور پولیس پر غصہ آیا لوگ ارنب کو ایک ہیرو کی طرح دیکھنے لگے اور مہاراشتر سرکار اور وہاں کی پولیس جنتہ کی نظروں میں ویلن بن گئی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ارنب گوسوامی سے دل کی گہرائیوں سے نفرت کرنے والے وامی کامی لبرل سیکولر اور پیڑ میڈیا بھی مہاراشتر پولیس کی اس حرکت کو جسٹیفائی نہیں کر پائے الٹا دل پر پتھر رکھ کر انہیں اس کی نندہ کرنی پڑی سوالگ کیونکہ خوشی ظاہر کر دیتے تو جنتہ کی نظر میں ایکسپوز ہو جاتے حالکہ ان کی ہپوکریسی کو جنتہ بھی اچھی طرح سے سمجھتی ہے ارنب کی گرفتاری کے بعد بھی مہاراشتر کی ممبئی پولیس اور رائیگر پولیس اپنی فضیحت کروا رہی ہے پہلے تو اس نے کوٹ میں ارنب کی پولیس ریمانڈ مانگی لیکن اس کی کوئی ٹھوس وجہ وہ عدالت کو دے ہی نہیں پائے تو عدالت نے ارنب کو چودہ دن کے جیجیشل کسٹیڈی میں بھیج دیا جب بھی پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور گرفتاری کی وجہ بتانی پڑتی ہے ماملہ سنگین اپرات کا ہو اور اگر پولیس کو لگتا ہے کہ اسے آروپی سے سبوتوں گواہوں یا اپرات سے جوڑی کچھ ضروری پوچھتاچ کرنی ہے تو وہ عدالت سے اس کی پولیس کسٹیڈی مانگتی ہے جس کے لیے اسے یہ بتانا ہوتا ہے کہ پولیس کسٹیڈی میں لے کر اسے پوچھتاچ کرنا ضروری کیوں ہے اگر عدالت پولیس کی دلیل سے سہمت ہوتی ہے تو وہ ایک تیہ سمیے کے لیے آروپی کی پولیس کسٹیڈی کی انمتی دے سکتی ہے لیکن اگر عدالت کو لگتا ہے کہ ماملے میں پولیس یا پوچھتاچ ضروری نہیں ہے تو آروپی کو جڈیشل کسٹیڈی یعنی نیایک حراست میں جیل بھیج دیا جاتا ہے اس دوران آروپی اپنی بیل کے لیے آویدن کر سکتا ہے عرنب گوسوامی کو نیایک حراست میں بھیجنے کے آدیش کے بعد انہیں ایک ستھانی سکون میں رکھا گیا تھا جسے علیبانگ جیل کے کوویڈ 19 سینٹر کے طور پر بنایا گیا ہے یعنی وہ جیل کے ایک حصے کے تہت ہی آتا ہے جہاں سے آج انہیں تلوجہ جیل شفٹ کیا گیا جو کی بلکل ضروری نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ جب سب کو لگ رہا ہے کہ عرنب گوسوامی کی گرفتاری غیر قانونی طریقے سے کی گئی ہے اس میں زمانت کا پراودھان بھی ہے اس کے باوجود اب تک یعنی گرفتاری کے پانچ دن بعد بھی انہیں بیل کیوں نہیں ملی عرنب گوسوامی کی طرف سے بومبے ہائی کوٹ میں اوید گرفتاری کو چنوٹی دی گئی ہے اور زمانت کو لے کر ایک یاچکہ ڈالی گئی جس کی سنوائی تین دنوں تک چلی کوٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس ماملے میں سبھی پکشوں کو سننا چاہتی ہے اس میں عرنب کے علاوہ دو اور آروپی جنہیں اسی ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے وہ تھے اور سرکاری وکیل جو پولیس اور وکٹم کے پریوار کا پکش رکھ رہے تھے وہ تھے یہ سنوائی تین دنوں تک چلی اور کوٹ نے سبھی پکشوں کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے جو وہ سوموار کو یعنی کل سنائے گی جس میں امید کی جا رہی ہے کہ عرنب کو سوامی کو بیل مل جائے گی ساتھی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ سرکار اپنے ادھین پولیس کا دروپیوگ بھلے ہی کر سکتی ہے لیکن صحیح اور غلط کا نرد سبوتوں کے آدھار پر عدالتوں کو کرنا ہوتا ہے اس پورے ماملے میں ممبئی پولیس اور رائے گر پولیس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھی انہیں ضرور ملے گی رائے گر پولیس اگر چاہتی تو اس تماشے سے بچ سکتی تھی لیکن شاید ایسا تماشا کرنے کا آدیش اوپر سے آیا ہوگا ورنہ پولیس چاہتی تو عرنب کو سمن بھیج کر جانچ میں شامل ہونے کے لیے بول سکتی تھی لیکن رائے گر پولیس نے قانونی پرکریہ نہ اپنا کر شاید منمانی کرنے کی ٹھان لی تھی اور اسی طرح کی غلطی کو مشہور قوی رام دھاری سنگھ دنکر نے اپنی قویتہ میں کہا ہے کہ جب ناش منوش پر چھاتا ہے تو پہلے ویویک مر جاتا ہے ٹھیک اسی طرح رائے گر پولیس کا بھی ویویک مر گیا تھا جو اس نے قانونی پرکریہ کو درگنار کر مدھومکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے لیکن عرنب گو سوامی جن تیوروں کے ساتھ آج جیل کے باہر نکلتے ہوئے دیکھے اس سے لگتا ہے کہ مہاراشتر سرکار اور پرمبیر سنگھ کی پولیس ان کے حوصلوں کو توڑ نہیں پائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور capital tv کو سبسکرائب کریں